جن کے قدرمہ اون لگی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے باقی جانوروں کو جانسا نہیں ہوتا ماں پھر جواب جاتی ہے کہ بیٹا ہم جو کہ سہرہ کے جانور ہیں تو سہرہ میں گرمی بھی شدید ہوتی ہے سردی بھی شدید ہوتی ہے وہ گرمیوں میں فریج کا کام کرتے ہیں اور سردیوں میں کمر کا کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا بارڈی جو ہے اس وقت تک نہ شدید گرمی پہنچ سکے نہ شدید سردی پہنچ سکے تو بچے نے کہا چلو ماں ٹھیک ہے پھر بچہ کسی طرح فال کرتا ہے کہ ماں یہ ہماری پیٹ پہ جو بہت بڑا ہم کا نشان بنا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے باقی جانوروں کے کیوں نہیں ہوتا تو ماں ان کو جواب دیتی ہے کہ بچے کو جواب دیتی ہے کہ بیٹا پھر ہم کیونکہ سہرہ کے جانور ہیں اور سہرہ میں دور دور تک پانی نہیں ہوتا اور ہمیں بڑا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وارٹر ٹینک ہمارے جسم میں رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ اتنے زیادہ پانی پی لیں کہ منزل تک پہنچنے تک ہمیں پانی کی پیاس اور اس کی شدت جو ہے محسوس نہ ہو اور ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں یہ سوال لگا کر بچہ جو ہے یہ ہی جواب دیتی ہے اس کے بعد ماں ایک دن تنگ آ جاتی ہے اور اخرے بچے کو وہ ڈانتی ہے اور غصے بھی ہوتی ہے بچہ جب دیکھتا ہے کہ ماں کا موڑ پڑا آف ہے تو بچہ پھر ماں سے کہتا ہے کہ وہ وہی جواب سنسن کے اس کے بھی کان پک جاتے ہیں ماں کو بھی غصہ آ جاتا ہے تو بچہ پہ ایک بڑا بسومان سوال کرتا ہے کہ ماں اگر ہم شہرہ کے جاتے ہیں تو چڑیا گھر میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ حقاعت میں اس لیے آپ کو ستائی ہے یہ بہت سارے آپ جیسے لوگ ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہیں کیا اس لیے یہ حقاعت میں نے آپ کے لئے جنی ہے پتہ مونٹی کے بچے کو اپنی پتہ تو بچہ پھر یہ سوال جو کرتا ہے کہ سہرہ والی چیزیں جو ہیں تو بہت سارے ایسی سہرہ والی چیزیں ہیں جو تعلیمی اداروں میں آ جاتی ہیں نہ وہ سہرہ کو بھولتی ہیں نہ وہ جڑیا گھر کو بھولتی ہیں تو کوشش کریں جہاں آپ رہیں آپ ثابت کریں کہ آپ وہاں رہنے کے قابل ہیں کیونکہ سوشالوں جی کی کونٹیشن ہے مینیز سوشل انیمر جب تک وہ معاشرے میں فٹ نہیں ہوتا وہ اینیملی رہتا ہے ہیومن بینگ نہیں بنتا اور جب وہ معاشرے میں فٹ جاتا ہے اس وقت وہ ہیومن بینگ بنتا ہے تو یہ ایک قولیشن معمولی نہیں ہے دوسری جو حقائد جو ہے باپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لرک جو ہے دادہ جان جوتے وہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ میری ایک دو تین سو سال پرانی گھڑی ہماری وراست کی ہے علباری میں پڑی ہے اس کو اٹھا کے لے آؤ بچہ کہتا ہے دادہ جی اس کو کیا کرنا ہے تو دادہ جی کہتا ہے اس کو اٹھا کے لے آؤ کھر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے بچہ جا وہ گھڑی اٹھا کے لے آتا ہے دادہ جی اس کو کہتا ہے کہ بیٹا اس گھڑی کو گھڑی ساز کی دکان پر لے جاؤ اور اسے پوچھو کہ اس کی کتنے پیسے دے گا وہ بچہ جو ہے گھڑی ساز کی دکان پر لے جاتا ہے اور دکاندار کہتا ہے اتنی پرانی گھڑی کو میں نے کیا کرنا ہے اب جو کہ آگئے ہو تو میرے تمہارا دل کیا توڑنا ہے جلو میں اس کے پانچ روپے دے بچہ جو ہے دادا جی وہ آگے کہتا ہے کہ وہ گھڑی ساز جو ہے اس نے کہا ہے کہ آپ کو در رکھنے کے لیے میں پانچ روپے اس کے زیدوں دادا جی کہتے ہیں آپ اس گھڑی کو وہ اس دکان پہ لے جاؤ جہاں نوازرات جو ہیں وہ بکتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں ان سے کہو اس کے وہ کتنے پیسے دیں گے وہ جو کہیں مجھے آکے بتاؤ تو بچہ جو ہے وہ نوازرات سازدکان پہ اس گھڑی کو لے کے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کے پانچ سر روپے دے سکتے ہیں وہ دادا جی وہ آکے بتاتا ہے دادا جی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اس گھڑی کو آجائب گھر میں لے جاؤ اور وہاں اس کا ریڈ لگواؤ ریڈ لگوانے کے بعد مجھے بتانا کہ وہ اس کے کتنے پیسے دیتے ہیں پچہ اس گھڑی کو آجائب گھر میں لے جاتا ہے اور جب وہ وہاں جاتا ہے ان سے پوچھتا ہے کس گھڑی کا آپ کیا دوگے تو وہ کہتے ہیں ہم پچاس آزار پہ دے سکتے ہیں پچہ جو ہے وہ دادا جی کے پاس واپس آتا ہے دادا جی فلکر سمجھاتے ہیں یہ پرانے گھڑی میں نے تم کو لانے کے لئے